اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے شہریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی ایس سکس زیرو فور جی ڈی بی سولیوشن سپرنگ دوزار چوبیس اور جس کی ڈیو ڈیٹ میں ٹونٹی ون ہے یعنی کہ کال اس کی لاس ڈیٹ ہوگی اور اس کی اپنیٹ ڈیٹ تھی میں ٹونٹی پانچ نمبر کی جی ڈی بی ہے ٹھیک ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں کو بتا دوں کہ سی ایس کے تمام سبجیٹ ان کے کوئیز اور جی ڈی بی کی میں پیئر سرورز پروائیڈ کرتا ہوں اگر کوئی سٹوڈنٹ مسروفیات کی وجہ سے اپنی جی اکٹیوٹیز نہیں کر پاتا سامنے سکرین پہ میرا وارڈ سیپ نمبر ہے 03449767315 اس پہ آپ رابطہ کر کے جی اکٹیوٹیز کروا سکتے ہیں جس کے آپ کو چاہتیز بے کرنا ہوں گے ادروائز آپ ہماری چینل کو فالو کریں ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی جی ڈی بی بنا پائیں گے کوئیسٹن کا جو ٹائٹل ہے وہ بیسیکلی ہے کہ ریال ٹائم اپریٹنگ سسٹم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جی ڈی بی کو کرنے کے بعد آپ کو جو کنسپٹ ملے گا وہ ریال ٹائم اپریٹنگ سسٹم کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اور اس کے جی ڈی بی کا ہم سب سے پہلے سینیریو ریڈ آؤٹ کریں گے پھر اس کے about جو آپ سے question پوچھا گیا ہے اس کے بارے میں discuss کرتے ہیں ریال ٹائم اپریٹنگ سسٹم جس کو ہم رٹی او ایس بھی کہتے ہیں آج سے ایم سیکیوز آتا ہے کہ رٹی او ایس سٹینڈ فار کیا ہوتا ہے تو رٹی او ایس سٹینڈ فار ہوتا ہے ریال ٹائم اپریٹنگ سسٹم are designed to handle application that require timely and deterministic processing ٹھیک ہے ریال ٹائم اپریٹنگ سسٹم وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی applications کو handle کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں جو کہ timely اور deterministic processing کی ہوتی ہیں جیسا کہ emergency applications جو ہوتی ہیں یا پھر آپ کہہ لیں weather applications جو ہوتی ہیں اس طرح کی ٹھیک ہے یا پھر air plan میں جو applications use ہو رہی ہیں ان کے بعد ان کے بعد ہو رہی ہے ٹھیک ہے there are crucial environment where timing is critical یہ وہاں پہ ضروری ہوتی ہیں ایسے محول میں جہاں پہ time جو ہے وہ critical ہوتا ہے ٹھیک ہے such as embedded system automotive control جیسے کہ آپ کی گاڑی ہو گئی ٹھیک ہے اور پھر industrial automation جیسے robot وغیرہ ہو گئے وہاں پہ بھی real time operating system robots کے اندر بھی use کیا جاتا ہے rtos provide predictable response time and high reliability ٹھیک ہے real time operating system جو ہے وہ مہیا کرتا ہے predictable response کو ٹھیک ہے and high reliability کو whatever تاہم implementing priority based scheduling in rtos can lead to issue وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم real time operating system کے اندر جو ہے وہ priority کو ہم add کرتے ہیں ٹھیک ہے priority ہوتا ہے کسی task کو اہمیت دینا ٹھیک ہے priority based scheduling جب ہم کرتے ہیں تاب ہمیں error آتا ہے ٹھیک ہے جب ہم کام کر رہے ہوں rtos کے ساتھ real time operating system کے ساتھ ٹھیک ہے کسی application کو handle کرنے کے لیے پھر جب اس کے اندر ہم priority based scheduling کرتے ہیں یعنی کہ priority mean ہوتا ہے میت کی بنیاد پہ جب ہم کسی چیز کو schedule کرتے ہیں manage کرتے ہیں تو پھر اس میں error آتے ہیں ٹھیک ہے issues آتے ہیں کون سے priority inversion اور star vision یہ دو problem ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کی آتی ہیں star vision جس کو ہم deadlock بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے star vision کی problem آتی ہے priority inversion کی آتی ہے to address these priority اب ان کو ان problems کو حل کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے teacher نے بتا دی ہیں ٹھیک ہے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ہے priority inheritance and priority selling protocol ٹھیک ہے یہ آپ کے teacher نے بتا دیا کہ ان problems کو dress کرنے کے لیے manage کرنے کے لیے دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں priority inheritance اور priority selling protocols are commonly used عام طور پر یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں اب انہوں نے پوچھا which protocol do you think is more effective in ensuring the timely execution وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے priority inheritance اور priority selling یہ دونوں بیسیکلی کیا ہیں protocols ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں star vision اور priority inversion کی problems کو ختم کرنے کے لیے ان دونوں tools میں سے وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کون سا tool more effective ہے ٹھیک ہے جو کہ execution کرے high priority task while preventing issues like priority inversion ٹھیک ہے جب آپ کے پاس مسئلہ آ رہا ہو priority inversion کا ٹھیک ہے اس کو preventing mean ہوتا ہے اس سے حفاظت کرنا اس مسئلے سے حفاظت کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر ہم کون سی اس میں سے commonly use کرتے ہیں ان دونوں ٹکنیک میں سے provide a brief explain with the solid reason of your choice وہ کریں کہ آپ نے اس کے اوپر explanation دینی ہے اور اپنی choice کو بیان کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ آپ کو دیے گی ہیں instruction ان کو آپ لوگوں نے read out کر لینا ہے جو important instruction ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں your discussion must be based on the logic fact and in depth knowledge ٹھیک ہے ایک تو وہ پڑھ کے اس کو لگنا چاہیے کہ یہ ایک depth knowledge کی ہے اور دوسرا logic of facts پہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ irrelevant topic آپ کا comment نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ 19 words سے آپ کا comment جو ہے وہ increase نہیں ہونا چاہیے یہ تین instruction important تھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیئے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو solution start ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ غور کر لیا ہو گیا کہ آپ نے 19 words سے زیادہ solution نہیں لکھنا ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑا سا بڑا solution اس لیے دیتا ہوں کہ آپ ایک نہیں ایک سے زیادہ کئی زیادہ student gtb دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ نے یہاں سے idea لے کے اپنی gtb تیار کرنی ہوتی ہے تو اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا lengthy solution دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی سب کی different different ready ہو جائے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ آپ چوز کیا کر رہے ہیں تو ہم چوز کر رہے ہیں priority inheritance protocol دو protocol دینا یہاں بھی ذرا غور کریں ٹھیک ہے priority inheritance اور priority ceiling ٹھیک ہے ہم نے چوز کیا ہے priority inheritance کو تو سب سے پہلی لائن آپ کی یہ ہو جائے گی کہ priority inheritance protocol is generally عام طور پر more effective than the priority ceiling protocol ٹھیک ہے for this scenario اب یہاں پہ لکھیں گے for this situation for this scenario for the given question آپ کا different different ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے یہاں پہ آپ نے heading دے دے نہیں ہے priority inheritance protocol کی ٹھیک ہے the priority inheritance protocol work but temporary evaluating the priority of the lower priority task holding a resource needed by higher priority task the lower priority task inherit the higher priority anti-liter lease the resource ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ نے یہاں سے صرف دو لائن لکھنی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے تھوڑے سے انڈوہ جو فائد ہیں اس کو چوز کرنے کے وہ لازمی لکھنے ہے ٹھیک ہے priority inheritance کو چوز کیا ہے اس کے فائد آپ نے لکھنے نے ایک تو dynamic adjustment جو ہے وہ یہاں پہ ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسرا آپ کے پاس آجے گا less restrictive effective in minimizing blocking time ٹھیک ہے ان تینوں کو آپ نے لازمی لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ تھی آپ لوگ کی gtb جو میں نے آپ کو بتا دی اور آنسر بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا اور 90 words سے زیادہ آپ لوگ نے answer نہیں لکھنا ٹھیک ہے اس میں سے صرف sub student half line یا line لکھیں گے ان چار lines میں سے ٹھیک ہے باقی یہ آپ اس کو تھوڑا سا سینینیم وغیرہ بدل لینا جیسا کہ پری ڈیفائنڈ کا سینینیم بدل لینا دائنمی سینینیم بدل لینا اس کے بعد immediate فوری سینینیم کیسے بدلتے ہیں یہ میں آپ کو یہاں پر بتا دی سینینیم بدل لینا مس سکتے priority نہیں بدل سکتے کیونکہ یہ آپ کا نام ہے ٹھیک ہے سینینیم بدل لینا ہر چیز کا بدل سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کوئی بھی کار لیں ریزارو کار لیں چلیں اس کار رہنے سمپلی فائی کا بدل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی اس طرح سے جی ڈی بی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اس لئے میں نے آپ کو گائیڈ کی باقی آپ کا آنسر یہ ہے آنسر بیسیکل اس میں کیا ہے پرورٹی انہیرٹنس پروٹوکول آپ کا آنسر ہے اسی کو ڈفائن کرنے کے لیے آپ نے کچھ لفظ لکھنے ہوتے ہیں یہاں پر آپ نے کچھ نوٹیفکیشن مل جائے ملتے ہیں نیو وڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ فیمانی اللہ اپنا خیار رکھئے گا